ایک طرف سلمان خان اور پوجہ ہنگڑے کی شادی کی تیاریاں شروع جبکہ دوسری جانے پوجہ ہنگڑے سلمان خان سے شادی کرنے کے لیے گہری سوچ میں پڑھ گئی کیا وجہ ہے کہ پوجہ ہنگڑے سلمان خان سے شادی کرنے کے لیے اب ایگری نہیں ہے کیا آپ پوجہ ہنگڑے سلمان خان سے شادی کریں گی سلمان خان اور پوجہ ہنگڑے کے بیچ ایسا کیا ہوا کہ پوجہ ہنگڑے شادی کرنے کے لیے اب گہری سوچ میں پڑھ گئی ہیں اس حوالے سے ساری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں اگر چینل پر پہلی مرتبہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ سمیں پہلے سلمان خان رشمی کا مندانہ کی شادی کے چرچے ہر طرف چھائے ہوئے تھے ہر کوئی دونوں کی شادی کی خبر سننے کے لیے بیتاب تھا لیکن رشمی کا مندانہ ویجے دیورکنڈا کے ساتھ جب سپورٹ کی گئیں اور سلمان خان کو بھی پوجہ ہنگڑے مل گئیں تو سلمان خان نے کوئی خاص تلچسپی رشمی کا مندانہ میں نہیں رکھی اسی حوالے سے اب بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان اور پوجہ ہنگڑے بہت جل شادی کرنے والے ہیں لیکن خبریں ہیں کہ رشمی کا مندانہ نے پوجہ ہنگڑے کو صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ سلمان خان کے دونوں بھائی اپنی بیویوں کو ڈائیوز دے چکے ہیں اور سلمان خان بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے اس لیے میں بھی سلمان خان سے ساتھ شادی نہیں کر رہی اور ان کے ساتھ میں نے بریک اپ کر لیا ہے تمہارے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ تو سلمان خان کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی عمر کے لڑکے کے ساتھ شادی کرو اور سلمان خان کے خواب دیکھنا چھوڑ دو بتایا جا رہا ہے جب پوجہ ہنگڑے نے یہ سب کچھ سنا تو وہ ایک بار پھر گہری سوچ میں پڑ گئی کیونکہ رشمی کا مندانہ کی بات ایک طرف بلکل صحیح نظر آ رہی ہے کہ اگر سلمان خان کے بھائیوں نے اپنی بیویوں کو ڈائیوز دے دی ہے تو سلمان خان بھی ان کی طرح کی ہی ہو سکتے ہیں پرینڈز آپ کے خیال میں کہ آپ پوجہ ہنگڑے سلمان خان سے شادی کریں گی یا نہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں